ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری چینل پر امید کرتی ہوں سب بڑیا ہوں گے اور آج ہم بنائیں گے ایک پہاڑی ریسپی اوڑت کی دال کی ریسپی ویسے اس کو پہاڑی بھاسا میں ماس کہا جاتا ہے تو اسے ہم ریک کے بنائیں گے اور میں نے اسے اچھے سے دھو دیا ہے ساپ پانی تو میں نے یہاں پہ ایک سلوٹا لیا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کس طائب سے پہاڑ میں اس دال کو بناتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک سلوٹا لیا ہے پتھر تو میں نے یہ ساپ دھو لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک پتھر لیا ہے تو اس سے یہاں پہ میں ڈال رکھوں گی اور اس سے ریکھوں گی تو دوستو میں یہاں پہ سلوٹا لیا ہے تو میں یہ ڈال کو یہاں پہ سلوٹے کے اوپر رکھتوں گی اور اسے ہم تھوڑے تھوڑا کر کے ریکھ لیں تو اس طائب سے اس طائب سے ہمیں ریکھنا ہے یہ اور سلپٹے کا جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک نیچورل ہے یہ اور میکسی کے دار میں تو یہ ہے کہ ایک دم سے بلینڈ ہو جاتا ہے اس میں کچھ دانے اس کے ثابت رہتے ہیں پورے پورے دانے اور کچھ دانے بلینڈ ہو جاتا ہے تو یہ کھانے میں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھو یہ ہم نے ماس کی دال کو ریکھ لیا ہے اور اس ٹائپ سے یہ ایسے ہمیں ساری دال کو ہم ریکھ لیں گے سلوٹہ میں اور تب اس کا دال بنائیں گے تو ہم اس کو ایک باول میں رکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھو میں نے یہ ساری دال ریکھ لی ہے سلوٹے میں اس دال کے لئے ہمیں پہلے گرم پانی کرنا ہوگا تو میں نے جگ لیا ہے اس میں میں گرم پانی کو بوائل کر دیتی ہوں اور اچھے سے گرم کرنا ہے بلکل بھی تھنڈا پانی ہمیں اس دال میں نہیں ڈالنا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ گیس کو آن کر کے یہاں کڑائی کو اس میں رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے اویل ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ اور اس کو تھوڑا ہم گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ انگریڈیاں سے ڈالیں گے وہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ڈالنے والی ہوں تو دوستو ہمارا اویل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے میں اس میں ڈالوں گے ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ایک ڈالوں گے میں تیز پتہ دو یہاں پہ ہری لائچی ایک بڑی لائچی اور دو لوم اور دو کالی میچ اور ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا آدھا ٹیبل سپون جیرہ اور ایک جاویتری اس کو میں تھوڑا توڑ کے ڈالوں گے اس کا بہت اچھا خوشبو آتا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا براؤن ہونے دیں گے ہمیں جادہ جلانے نہیں ہے نہیں تو اچھا ٹیشٹ نہیں آئے گا تو یہاں پہ میں نے کچھ کلیاں لہسن کی کاٹ کے رکھی ہے چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اسے ہم تھوڑا سا لائچ گولڈن براؤن ہونے دیں گے اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ ادھرک اور لہسن کا پیسٹ بنایا ہے اور اسے ہم ہم گولڈن براؤن ہونے دیں گے اور اسے ہم گولڈن براؤن ہونے دیں گے یہاں پہ دیکھو ہمارے پیاس بھی گولڈن لائچ براؤن ہونے دیں گے اور اس کے سوڑے دیں گے اور ہم یہاں پہ preço ٹماٹر لیا ہے وہ میں ایڈ کر دے گی اور اب یہاں پہ میں ٹماٹر کو نرم کرنے کے لئے اس میں لامک ایڈ کر دیتی ہیں نمک میں یہاں پہ 3 دیوال سپون نمک ایڈ کر رہی ہیں کیونکہ ہمیں یہ چاول کے ساتھ کے لئے بنانا ہے تو وہ تھوڑا اس میں نمک زیادہ لگتا ہے یہاں پہ 2 ٹاماٹر نرم ہے اور میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کسمگی لال مچ 1 دیوال سپون 1 دیوال سپون سبجی مسالہ 1 دیوال سپون دھنیا پاورڈا اور تھوڑا سا ایک پینچ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تیچھی والی لال مچ اور ان کو ہم تو ہم نے اس میں نکھانے لکھ کر رہی ہیں انہیں ہمیں چوٹے کر لیں گے اور تھوڑا سا میں اس میں ایک بڑا سا چمل ڈال رہی ہوں گرم پانی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں سب سے مین انگریڈینٹس ہاں جو ہم نے اڑک کی ڈالی ہے یعنی ماس بولتے ہیں پہاڑی باسان میں وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں پین کے اندر اور اسے ہم مسالوں کے سا اچھے سے ساٹے کر لیں گے تھوڑا دو مینٹ ہم اس کو بہتنا لیں گے تو میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں حلدی حلدی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے آدھا چمچ میں یہاں پہ حلدی لے رہی ہوں کیونکہ یہ ڈال میں حلدی زیادہ نہیں لیتا ہے تو اسی ڈال رہی ہوں اور اسے ہم اچھے سے ملنے لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پانی اور میں نے یہاں پہ پانی لے رہی ہوں میں نے گرم پانی کر رہا ہے بلکل اوب لگ ہوا پانی تو میں ایڈ کر دیتی ہوں پین میں پین کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے دوستو تو میں کم سے کم اس میں تین گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں تو دوستو میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کر دیا ہے کم سے کم تین گلاس پانی میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے پکائیں گے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس ڈال کو فیپٹین منٹ تک پکائیں گے اور یہاں پہ میں ڈھککن سے اسے کور کر دیتی ہوں اور فیپٹین منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو دوستو ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اپنی ڈال کی کیا حال ہے ان کے بن چکی ہے کی نہیں تو یہ دیکھو ایک دام فر فیکٹ کلر بھی کتنا اچھا آیا ہوا ہے اور ہم تھوڑا گیس کو میڈیم فلیم بھی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھو ہماری ڈال بلکل بن چکی ہے اور ایک دام فر فیکٹ بنا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی بنا ہے بہت اچھا بھی بنا ہے دیکھو دوستو ڈال ہماری بن کے ایک دام ریڈی ہیں اور آئی خوب آپ کو میرا بڑیو پسند آئے تو دوستو کے ساتھ جرور شیئر کریے گا اور سبسکرائب جرور کریے گا دوستو دوستو یہاں پہ دیکھو میری یہ جو ماسک کی ڈال کی ریسپی ہے جو میں نے سل بٹے میں ریک کے بنائی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور آئی خوب آپ کو میرا بڑیو پسند آئے تو بڑیو کو لائک شیئر کرنا اور میں اسے سرپ کرنے والی ہوں چاول کے ساتھ اور دکھاؤں گی میں آپ کو شرپ کر کے تو دوستو تو دوستو میں نے شرپ کر دیا ہے یہاں پہ ایک بلیٹ میں چاول کے ساتھ میں نے شرپ کر دیا ہے اور میں نے یہاں پہ پیاز ہری میچ اور چکندر کا اور نیمبو کا یہاں پہ سیلیڈ رکھ دیا ہے اور یہ دال میں نے شرپ کر دیا ہے اس کے اوپر تو آپ چاہے تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو اور چاول کے ساتھ کھا سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ شرپ کر رہا ہے تو آئی خوب آپ کو میرا بڑیو پسند آئے تو بڑیو کو دوستو کے ساتھ شیئر جرور کرنا اور لائک جرور کر دینا کومنٹس باکس میں جرور بتانا کہ مجھے نیکس ویڈیو آپ کے لئے کیا بنانا ہے بائی بائی ڈائز ٹیک کیئر